بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں مہین الدین علوی ایم آر نیوز کی خبر پر ایکشن مزید اخوال جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ آمر علیہ وان سے جی آمر بتائیے گا جی بلکل مہین اس وقت میں جناح پارک کے اندر موجود ہوں جو کہ ایک تاریخی اور مرکزی پارک ہے حالیہ چند گزشتہ روز قبل جہاں پہ جو ہے میوسیپل کمیٹی کے جو جہاں پہ بنائے گئے ڈسپوزل ہیں ان کا جو پانی ہے وہ جناح پارک کے اندر چھوڑا گیا تھا اور جس کی وجہ سے جو اہل علاقہ تھے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اہل علاقہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس پارک کو جہاں پہ جنازہ گاہ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا تھا تو وہ اپنے جو پیاروں کے جنازے ہیں وہ جہاں پہ انہیں واپس لے کے جانے پہ بھی مجبور ہوئے اور جہاں پہ جو وبا ہے وہ بھی پھوٹنے کا خدشہ تھا اور جہاں پہ جو تفریق کے لیے آنے والے لوگ تھے انہیں بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اس ایشو کی جو ہے ایم آر نیوز کی جانب سے نشاندہی بھی کی گئی تھی تو اس ایشو کے اوپر جو ہے ایکشن لیا گیا ہے ابھی تاحال جو پارکی صورتحال ہے یہاں پہ میوسیپل کمیٹی کی جانب سے جو ڈسپوزیبل مختص کیے گئے ہیں وہاں سے پانی جناح پارک کے اندر نہیں چھوڑا جا رہا لیکن قدرے جو ہے یہاں پہ پانی ابھی بھی موجود ہے اور جو پارکی یہ خوبصورتی تھی وہ جو ہے یہاں پہ ویرانے کا منظر پیش کرتی دکھائی دے رہی ہے میکمہ سیت کی جانب سے انٹی ڈینگی اویرنس مہمیں بھی چلائی گئی لیکن جو یہاں پہ پارک کی صورتحال ہے وہاں پہ پانی کے کھڑے ہونے کے باعث جہاں پہ جو مچھر کی افضائش ہے وہ بھی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور جہاں پہ کافی حد تک پانی بھی جمع ہو چکا ہے اور دوسری جانب جو پارک کی رونک ہے وہ بھی جو ہے ویرانے کا منظر پیش کرتی دکھائی دے رہی ہے اور میوسیپل کمیٹی کا اگر موقف کی بات کی جائے تو انہوں نے یہی موقف اکتیار کیا گیا ہے جو ڈسپوزیبل سے پائپ لائن لالا کری کے اندر جا رہی تھی وہ جو ہے اسے دوبارہ سے فنکشنل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اسے فنکشنل کیا بھی گیا ہے لیکن وہ جو ہے زیادہ جو پریشر ہے پانی کا اسے وہ برداشت نہیں کر پا رہی اور جس کی وجہ سے جو سیم کی صورت میں جو ہے پانی جو ہے پائپ لائن سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ الٹرنیٹر پروائیڈ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن تاحال جو ہے کوئی عمل درامت سامنے دکھائی نہیں دیتا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پائپ لائن کو اوورال جو ہے رپیر کیا جائے اور پروجیکٹ جہاں پر لگ آیا جائے تاکہ جو اہلی علاقہ ہیں وہ بھی اس سے مصطفید ہو سکیں دوسری جانب اگر بات کی جائے پائپ لائن کے حوالے سے تو مونسپل کمیٹی کے عملے کا یہی موقف سامنے آیا ہے کہ یہ جو پائپ لائن ہے کافی عرصہ پہلے ڈالی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ خستہ حالی کا شکار ہے ایک جگہ سے اگر اسے رپیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دوسری جگہ سے جو پائپ لائن ہے وہ پھٹ جاتی ہے تو اگر بات کی جب پارک کے حوالے سے تو جو پارک ہے سیوریج کے پانی کی وجہ سے کئی دنوں جہاں پہ سیوریج کا پانی چھوڑا جاتا رہا جس کی وجہ سے جو پارک کی خوبصورتی ہے وہ بھی ویرانے کا منظر پیش کرتی دکھائی دے رہی ہے اور جو جہاں پہ تفریق کے لئے آنے والے لوگ ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جہاں پہ جو اہلے علاقے ہیں ان کا ڈیپٹی کمیشنر لئی ہے امتیازہ مدھکیچی سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ اس سیوریج کا نوٹس لیں تاکہ جو پارک کی خوبصورتی ہے وہ بھی دوبالہ ہو سکے اور جہاں پہ جو اینٹی ڈینگی آویرنس کے حوالے سے جو مہمیں یا ٹیمیں جہاں پہ ورک کر رہی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس پارک کا وزٹ کریں جہاں پہ جو مچھر کی افضائش ہو رہی ہے اس حوالے سے کوئی اقدامات کیا جائیں تاکہ جو اہلے علاقے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں شکریہ عامل تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے ناظرین ایمار نیوز ٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لئے دیکھتے رہیے ایمار نیوز چھ چار ایک ایک